تو دوستو آج کی یہ ویڈیو کافی ہوگی یہ بتانے کے لیے کہ بھارت دنیا کا کتنا طاقتور دیش بن چکا ہے اور سب سے بڑی بات کہ یہ جو پانچ دیش آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ انگلیش اسپوکن کنٹریز ہیں یہ لگاتار بھارت کے معاملوں میں ہستکشپ کرتے جا رہے تھے اور کبھی کبھی تو ایسا محسوس ہونے لگتا تھا کہ بھارت کے لیے جوڈیسری کا کام یہی لوگ کر رہے ہیں یعنی ہماری جوڈیسری کو ہٹا کر انہی پانچ دیشوں کو رستاپیت کر دینا چاہیے کہ بھیا آپ جو کہیں گے ہم لوگ وہی ماننے کیلئے تیار ہیں آفٹر اور آپ لوگوں نے ہمارے اوپر رول جو کیا ہے تو آلٹی میٹلی بھارت کو اتنا زیادہ پریشر میں ڈالا گیا ان سبھی دیشوں کی طرف سے پھر امریکہ ہو کینیڈا ہو بریٹین ہو یا پھر آسٹریلیا نیوزیلینڈ ہو کہ بھارت کو ان کی منشہ کی اوپر شک ہونے لگا اسپیشلی اگر بریٹین کی یہاں پر بات کی جائے کیونکہ کانٹیکسٹ میں بریٹین ہی ہے تو بریٹین کو لے کر آپ سبھی کو یاد ہوگا سویلا بریور مین ہو یا پھر لسٹ رس ہو ان دونوں نے ہی بھارت کے خلاب جس طرح کا جہر اگلا تھا کچھ سمیں پہلے اور بھارت بریٹین کے بیچ کی دوریوں کو اور جو بڑھانے کا کام کیا تھا بوریس جانسن کے کاریکال کے ٹھیک بات اس کے بعد بھارت کانشیس ہو گیا اور بھارت دوارہ اب ایسی سرکشہ چھتری حاصل کرنے کی کوشش کی جاری ہے جس کے جریعے ایسا کبھی نہیں ہوگا جیسا کہ ریسنٹلی ہم لوگوں نے رشیہ کے ساتھ دیکھا دیکھیں رشیہ یکرین وار جب شروع ہوا اس سمیں رشیہ کے پاس ٹھیک ٹھاک اماؤنڈ میں اپنا ویدیشی مدرہ بھنڈار تھا اس کے کئی سارے گولڈ ریزرورز تھے اور دنیا کے الگ الگ دیشوں میں اس کے کئی سارے ایسیٹس موجود تھے تو ان سارے ایسیٹس کو اور اس کی ساری سمپتی کو ان پسچیمی دیشوں نے جب تک کرنا شروع کر دیا ایون میں آپ کو بتا دوں کہ برٹین سہید باقی کے یوروپین دیشوں نے تو کچھ اس طرح کی چال چلی کہ نہ کہول رشیہ کی سمپتی کو سیز کیا بلکہ اسے بیچ کر اس سے جو پیسہ آیا اس پیسے کا استعمال یکرین کو ہتھیار پروائیٹ کرانے میں کر دیئے یہ فیکٹ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں اس کو لے کر میں ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بنانے جا رہا تھا تو کہنے کا مطلب امیریکہ کے پاس سنکشن لگانے کے لیے اس کا ڈالر ہے جو کی ویپن کے طرح وہ استعمال کرتا ہے اور یوروپین دیشوں کی بات کی جائے تو ان کے پاس بھی یورو ہے اور ساتھ میں جو ان کے دیشوں میں دوسرے دیشوں کی سمپتیاں پڑی رہتی ہے اس کو یہ لوگ سیز کر لیتے ہیں برا سمیں آنے پر اب اگر بھارت کی بات کی جائے تو بھارت کے پین دوارہ اسپسٹر روپ سے کہا گیا ہے کہ 3.2 ورزن جب بھارت کی سرکار کا آئے گا اس سمیں کافی کڑے فیصلے لیے جائیں گے کچھ ایسے فیصلے بھی لیے جا سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس سے تکلیف ہو سکتی ہے پیٹ میں در دو سکتا ہے تو اس طرح کی چیزیں آنے والے سمیں میں لگاتار ہوتی رہے گی تو سمبوتا پسچیمی دیشوں کے ساتھ ہمارا بیواد بڑھ سکتا ہے تو ایسی پرستیتی میں اگر بھارت کے ایسیٹس ان دیشوں میں جتنے پڑے ہوں گے تو ہمیں اتنی چنتہ رہے گی کہ ان فیوچر یہ ہمارے اوپر پتیبن لگا سکتے ہیں ہماری سمپتیوں کو ہمارے ایسیٹس کو سیز کر سکتے ہیں اور ہمارے خلافی ان کا استعمال کر سکتے ہیں اسی لیے امریکہ سے چھٹکارہ پانے کے لیے ہم لوگ ڈی ڈالرائیزیشن کر رہے ہیں اسے اس کے لیے کرایا بھی دیا جاتا ہے ویسے تمہیں آپ کو بتا دوں کہ مارچ کے انت تک ربی اے کے پاس جو گولڈ ریزرو تھا ٹوٹل وہ تھا 822.1 ٹن جس میں سے 413.8 ٹن ویدیشی بینکوں میں جھما تھا اب بینک آف انگلینڈ کی بات کی جائے تو یہ کافی سیکیور بینک مانی جاتی ہے سیکیورٹی کافی ٹھیک تھاگ ہوتی ہے اس کے علاوہ برٹین ابھی تک کافی سٹیبل دیش بنا ہوا تھا تو اس وجہ سے بھارت کے ساتھ ست دنیا کے انے دیش بھی بینک آف انگلینڈ میں اپنا سونا سرکشت رکھ دیتے ہیں اس کے بدلے اسے کرایا دے دیتے ہیں اب یہاں پر اگر ان دیشوں کی بات کی جائے جو کہ گولڈ کو یہاں پر جمع کرواتے ہیں تو وہ ایسا بھلا کیوں کرتے ہیں تو دیکھئے پرستیتی کا کوئی بھروسہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بھارت کے اندر بھارت کا سونا رکھا رہے اور کسی طرح کا کوئی سیبل وار وغیرہ شروع ہو جائے کسی طرح کا انے کوئی کرائسس آ جائے اور ہمارا یہ گولڈ سرکشت نہ رہ پائیں تو ایسی پرستیتی میں کیا کریں گے اس وجہ سے برٹین کے اندر یہ سونا سرکشت پڑھا رہتا تھا جیسے کچھ سمیں پہلے ہم لوگوں نے شریلنکا کو ہی دیکھا شریلنکا کے اندر کافی استیتیاں خراب ہو گئی وہاں کے عام لوگ راشترپتی اور پردھان منتری اپرسترپتی ان کے گھر کے اندر بھی گز گئے تو ایسی پرستیتی میں ہماری سمپتی سرکشت رہے یہ ہی ایک ماتر مقصد ہوتا ہے لیکن اب بھارت نے تائی کیا ہے کہ دھیرے دھیرے کر کے ہم لوگ ہمارا یہ سونا سارا کا سارا واپس لائیں گے بھارت میں اور بھارت بھی اب اتنا کیپیبل ہے کہ اب ایسی خراب پرستیتیاں انسٹیبلیٹی والی بھارت کے اندر نہیں آ سکتی اور ہم لوگ ہماری سمپتی کی خود رکھوالی آسانی سے کر سکتے ہیں اسی سیریز میں بتایا جا رہا ہے کہ ربی آئی دوارہ ایک ہزار کونٹل یعنی سوٹن سونا بھارت سے بھارت مانگوا لیا گیا ہے اور اب اسے بھارت کی ہی بینک میں رکھا جائے گا اب اس کے پیچھے سب سے بڑا کرنٹو میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھارت کے سارے کسی طرح کی ساجش کر سکتا تھا ہمارے سونے کو سیز کر سکتا تھا اس کے ساتھ ساتھ اگر برٹین کی سپیشلی بات کی جائے تو انسٹیبلیٹی کے اثار اب برٹین کے اندر جاتا دکھائی دے رہے ہیں ویسی برٹین کے اندر لگا تھا ڈیموگرافی چینج ہو رہی ہے ان کی پاپولیشن کافی کم ہے اور باہری لوگ جو کی کافی ریڈیکلائزڈ ہیں ان کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے ایسی پرستیتی میں برٹین کے اندر کبھی بھی انسٹیبلیٹی آ سکتی ہے تو ہماری سمپتی وہاں پر پھر سے انسیکیور ہو سکتی تھی اور اگر آپ کی سمپتی دوسرے دیشوں میں سرکشید جمع ہے تو یہ اس بات کا بھی سوچک ہے کہ دیکھئے ابھی تک آپ کے دیش میں سٹیبلیٹی نہیں آئی ہے تو وہ میسیج بھی ہمیں ہٹانا تھا اور دنیا کو بتانا تھا کہ دیکھئے اب ہم لوگ اتنے سٹیبل ہو چکے ہیں کہ ہم لوگ ہماری سمپتی کی خود رکشہ کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے بھارت دوارہ یہ سونا واپس مانگوا لیا گیا ہے آنے والے سمیں میں کچھ اور جو بچا ہوا سونا رہے گا وہ بھی ہم لوگ اسی طرح سے مانگوا آتے رہیں گے اب یہ جو ہمارا سونا تھا یہ بینک آف انگلینڈ میں تھا جو کہ بریٹین کی جانی مانی بینک ہے اور یہ وہی بینک ہے جسے جارس سوروس دوارہ چونہ لگایا گیا تھا اور یہ گھٹنا ہوئی تھی 16 ستمبر 1992 کو جب جارس سوروس نے بریٹین کو چونہ لگا کر ایک ہی دن میں 1 بلین ڈالر سرجت کیے تھے جسے بریٹین کے لوگ آج تک بلیک بینس ڈے کے نام سے جانتے ہیں اس سمائی یہ بینک ڈوبنے کی کگار پر آ چکی تھی تو سمبھوتہ بھارت کے اس قدم کے بعد باقی کی بھی جو developing countries ہے جو کی بھارت کو کئی ماملوں میں فالو کرتی ہے وہ بھی کئی نہ کئی conscious ہوگی اور وہ بھی بریٹین کے اوپر اپنی اس نربتہ کو کم کرنے کے لیے اپنے ایسٹس کو اپنے دیش میں ہی لانا پسند کرے گی یا اٹلیس اسے دوسری جگہ شپ کرنے کی کوشش ضرور کرے گی تو بریٹین کو کافی مہنگا پڑا بھارت سے یہ پنگا لینا کیونکہ ایسا کر کے بھارت نے انڈیریکٹ وے میں ان کی credibility کی اوپر ہی انگلی اٹھا دی ہے